شیر بھتیجے اور بلی کھالا کا عجیب قصہ اس قصے سے دوستو نصیحت آپ کو ملے گی بہت ہی سبق آموز یہ قصہ ہے آپ اس کو قصے کی نظر سے دیکھیں لیکن نصیحت جو ہوگی اس کو آپ ضرور اپنانے کی کوشش کریں اور اگر قصہ اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا ایک تالاب تھا اور تالاب کے ارد گرد بہت سارا جنگل لگا ہوا تھا اس جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو شیر سبھی جانتے ہیں کہ جنگل کا راجہ ہوتا ہے لیکن وہ شیر جو تھا بڑا ہی خطرناک تھا اس کا دب دبا ایسا دوسرے جانوروں کے دل میں بیٹھ گیا کہ کوئی بھی جانور وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی ارد گرد اس تالاب کے نظر نہیں آتا تھا شیر کا دب دبا تھا شیر ویسے بھی جانوروں کو کھا جاتا ہے لیکن یہ شیر کا دب دب آور تھا یہ وہی کے اوپر رہا کردہ تھا ایک مطلبہ شیر گھومنے کے لیے جنگل میں نکلتا ہے اپنے تالاب سے ہٹا راستے میں اسے بلی خالہ سے ملاقات ہو گئی جب شیر کی اور بلی خالہ کی ملاقات ہوئی شیر نے بلی خالہ کو دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا بلی خالہ کے جسم کو دیکھ کر کے اس کی کنزوری دیکھ کر کے اس کے چہرے کے جھوڑیاں جو لٹک چکے تھیں ان کو دیکھ کر کے اس کے چہرے کے اوپر خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے شیر بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی خالہ سے پوچھنے لگا اے بلی خالہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں آپ اتنی اداس کیوں ہیں آپ کے چہرے کے اوپر یہ جھوڑیاں کیسے آ گئیں آپ کو کہ آنکھیں دیکھیں بیٹھ چکی ہیں آپ کا چہرہ کتنا بیٹھ چکا ہے آپ کا جسم کتنا کمزور ہو چکا ہے کیا وجہ ہے کونسا غم ہے کس تکلیف میں آپ ڈوبی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیے میں اس آپ کی بات کا حل نکالوں گا جب شیر نے اتنا پوچھا تو بلی خالہ نے کہا بیٹا بیٹا بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن مجھے کسی چیز کا غم نہیں نہ کھانے پینے کی کمی ہے کھانے پینے کے لئے سب کچھ مل جاتا ہے یہ چہرے کے اوپر جو جھرییاں نظر آ رہی ہیں جو آنکھ بیٹھی ہوئی تمہیں دکھائی دے رہی ہیں میرا جسم جو کمزور سا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے صرف ایک وجہ ہے وہ وجہ ہے کہ انسان آدم میں کہ انسان مجھے بہت پریشان کرتے ہیں بہت مارتے ہیں جب شیر نے انسانوں کے بارے میں اتنا سنا کہ بلی خالوں کو بہت ستاتے ہیں مارتے ہیں تو گصے میں آ گیا وہ تو خیط آجا تھا جنگل کا راجہ شہری ہے گصے میں آ گیا اسے خرور تھا اپنی بادشاہت کے اوپر جب وہ گصے میں آتا ہے تو اس نے دیگر اور جو جانور تھے تو وہ ڈرڈر کر کے بھاگتے ہیں گصے میں آیا اور کہا کہ ہاں ہے میری خالہ کو کھانا نہیں دیا جارہا ہے میری خالہ کو جو پریشان کیا جارہا ہے میری خالہ کو انسان مارتے ہیں چلو میں اپنی خالہ کا بدلہ لوں گا اپنی آپ سے میں بدلہ لوں گا کس انسان نے تمہیں مارا ہے چلو مجھے لے کر کے چلو بلی نے کہا بیٹا تم راجہ جنگل کے ہو تو ٹھیک ہے لیکن انسانوں کے ہاتھوں مت چڑھ جانا ورنہ ساری تمہاری بادشاہر نکال دیں گے جب اتنا سنتا ہے بلی خالہ بولتی ہیں بیٹا بہت چال آنکھ ہیں انسان بہت چال آنکھ ہیں انسان ان کے قریب بھی جانے کی ہمت مت کرنا یہ بات ضرور ہے کہ تمہارا دب دبا تالا پڑھے تمہارا دب دبا یہ ہے کہ کوئی بھی جانور تمہارے قریب میں نہیں آ رہا ہے لیکن انسان بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بڑے اقل مند ہوتے ہیں تمہاری ساری ہیکڑی نکال دیں گے تو شیر کو کچھ توہینی معلوم پڑی کہ انسان مجھے مار دیں گے بڑے بڑے جانور جنگل کے ہیں مجھ سے بھاگتے ہیں میرے دہار سے ڈرتے ہیں جہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا ہے یہ دو پیر کا آدمی مجھے مارے گا اس کو غصہ آیا کہا کھالا اب برداشت نہیں ہوگا مجھے لے کر کے چلو زد کر دیا جب شیر نے زد کر دیا تو بلی کھالا نے کہا بیٹا نہیں مانتے ہو تو پھر چلو میرے ساتھ میں چلو بلی کھالا اور شیر دونوں لوگ چار ہیں تھے جنگل سے جب نکلے تو ایک لکڑ ہارا لکڑی جنگل سے کاٹے ہوئے اپنے سر پر رکھ کر کے اپنے گھر کو جا رہا تھا بلی کھالا نے دیکھا کہا کہ بیٹا چھپ جاؤ وہ دیکھو انسان جا رہا ہے اس نے مجھے پریشان کیا ہے جب بلی نے اتنا کہا تو شیر کہا کھالا تم مجھے چھپنے کی بات کہہ رہے ہو ابھی میں اس سے بدلہ لیتا ہوں کوت کر کے بیدک کر کے لکڑ ہاری کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ آہ مجھ سے تو لڑائی کر تو میری کھالا بلی کھالا کو بہت پریشان کرتا ہے مجھ سے تو جنگ کرا کر کے میں تجھ سے لڑائی کروں گا لکڑ ہارا بڑا ہوشیار تھا اس نے سوچا کہ یہ شیر مجھ سے لڑائی کرنا چاہیتا ہے عقل مند تھا سمجھ گیا کہ مجھ سے لڑائی کرنا چاہیتا ہے تو لکڑ ہارا نے اپنا دماغ لگایا اور دماغ چڑھا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ میں لڑوں گا لیکن سب سے پہلے میں نے جو لکڑیاں جنگل سے کٹی ہیں ان لکڑیوں کو میں گھر پہ رکھاؤں گھر پہ رکھ کر کے آؤں گا پھر تم سے لڑوں گا شیر غصے میں آیا تھا کہا نہیں پہلے لڑائی کرو پھر لکڑی لے کر کے جاؤ میری کھالا کو بہت پریشان کرتے ہو تم لوگ پہلے مجھ سے لڑائی کرو لگا ہاں سارا ماجرہ سمجھ گیا اور کہا کہ ایسا ہے میں لڑائی تو کروں گا لیکن یہیں پر رکو یہیں رکو کہیں جانا مت میں لکڑی رکھ کر کے ابھی آتا ہوں ابھی تم سے لڑوں گا شیر بولا نہیں تم جھونڈ بولتے ہو لکڑی رکھنے کے بہانے تم چلے جاؤ گے پھر نہیں آو گے لکڑہارے نے بولا ارے آپ سے وعدہ خلافی کون کرے گا میں آؤں گا میں آؤں گا میں ضرور آؤں گا لکڑہارے نے جب اتنا کہا تو شیر نے کہا ہم کیسے یقین کرلوں کہ آپ آئیں گے فوراں لکڑہارے نے دوسری چال چلی اور کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا لکڑی رکھنے کے لئے لوڑ کر کے میں جب یہاں آیا اور آپ نہ ملے تو اگر آپ جنگل کو بھاگ گئے تو کس سے میں لڑائی لڑوں گا اگر آپ بھاگ گئے در کے تو میں کیا کروں گا شیر بڑے غصے میں آیا ہوں تمہیں میں بھاگنے والا دکھائے دیتا ہوں لکڑہارے نے کہا میں کیسے یقین کرلوں کہ تم بھاگ نہیں جاؤ گے کیسے میں مان لوں کہ تم بھاگو گے نہیں شیر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں بھاگوں گا اسی جگہ پہ رہوں گا اور جب تک کہ میں لڑائی نہیں کرلوں گا تم سے اس وقت تک نہ تمہیں جانے دوں گا اور نہ میں خود جاؤں گا لکڑہارے نے کہا نہیں میں لکڑی رکھ کے آؤں گا پھر لڑوں گا شیر نے کہا نہیں تو لکڑہارے نے کہا میں چلا جاؤں گا تم بھاگ جاؤ گے تو اچھا کہا چلو چل کر کے فینسلہ کراتے ہیں خالہ سے جب بلی خالہ کے پاس میں شیر گیا تو لکڑہارے نے کہا کہ میرے جانے کے بعد میں اگر آپ کے بھتیجے یہاں سے بھاگ گئے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا بلی خالہ تو پہلے ہی سے پریشانتی کہا میں کیسے ذمہ داری لے سکتی ہوں اس کی ذمہ داری لوں گی اور اگر یہ بھاگ گیا واقعی میں تو پھر مجھے اور دوسری پریشانی جھلنی پڑے گی مجھے ماریں گے کہا میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی ہوں لکڑہارے نے کہا میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے ایک آئیڈیا ہے کہو تو بتا دوں کہو تو بولوں ویلی خالہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ شیر نے بھی کہا چلو بتاؤ لکڑہارے نے کہا میرے پاس میں جو رسہ پڑا ہوا ہے میں اس سے تم کو ایک پیڑ میں بان دیتا ہوں اور جب تلا کر کے میں آؤں گا نہیں اس وقت تلا کرے تمہیں کوئی کھولے گا نہیں اور مجھے بھی یقین ہوگا کہ میں لکڑی رکھنے کے لئے گھر آیا ہوں تو تم بھاگ کر کے جنگل نہیں جا سکتے ہو بلی خالہ کھولیں گے بھی نہیں شیر نے کہا ہاں یہ بات دروست ہے یہ بات ٹھیک ہے تمہیں مجھ پر یقین ہوگا اور تم اپنا رسہ لینے کے لئے تو ضرور ہی آؤگے اگر وہ اسے نہ آئے لیکن رسہ لینے کے لئے ضرور آؤگے سارا مشورہ تین لوگوں میں تہ ہوا اور لکڑہارے نے رسہ نکالا رسہ نکالنے کے بعد میں شیر کو اچھی طریقے سے پیڑ میں بان دیا جب شیر کو اچھی طریقے سے پیڑ میں بان دیا پھر لکڑہارے نے ایک بہتری انسا ڈنڈا موٹا سا کٹا جنگل میں اور کٹنے کے بعد میں پھر لگا ہے مارنے کہیں پیچھے سے مارے کہیں سر پر مارے کہیں پیر پر مارے اب بیچارے بادشاہ شیر بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی پتلون ڈھیلا ہونے لگا اتنا مارا اتنا مارا کہ مار مار کر کے بحال کر دیا تھک کے مارے شیر مار کھا کھا کر کے بیٹھ گیا لکڑہارہ جب جانتا ہے کہ میں نے اپنی قصر نکال لی ہے فوراں وہیں کے اوپر ڈنڈے کو ڈالا لکڑی سر کے اوپر رکھی اور کہا چلتے ہیں اب چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی کبھی لکڑہارہ چلا گیا بلی کھالا نے کہا بھتیجے پہلے ہی بتایا تھا کہ انسان بہت ہوشیار ہوتے ہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انسان بہت اقلمند ہوتے ہیں لیکن تم نے میری ذرا سے بات نہ مانی دیکھو کس حساب سے کس جوال سے اس لکڑہارے نے تمہیں مارا ہے میری نگاہوں کے سامنے مارا ہے اب بتاؤ جب اتنا ہوشیار آدمی اتنا ہوشیار اقلمند انسان ہے تو مجھے کھانا بہترین کہاں ملے گا مار ہی تو ملے گی تم نے زیادہ اوور دماغ لگایا تمہاری پٹائی ہو گئی اکڑ دکھائی پٹائی ہو گئی تو دوستو یہ شیر اور بلی کھالا کی جو حکایت تھی اس سے در سے آپ کو کیا ملا آپ نے اس کو اگر حکایت کے نظر سے دیکھا ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن اس سے اگر سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو دوستو میں آپ کو داد دیتا ہوں اور یہاں تک اگر آپ آئے ہیں تو امید ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں میرے چینل کو آپ سسکرائب کر لیں دوستو حکایت سے در سے کیا ملا یہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے بات کسی بھی انسان کو اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی غرور کرنا نہیں چاہیے جنگل کے راجہ شیر کو غرور تھا غرور کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے جو بھی انسان غرور کرتا ہے گھمن کرتا ہے اس کا گھمن ایک نہ ایک دن چکنا چور ہو جاتا ہے اس کا مند بھی انسان کو اللہ اس کا رسول پسند نہیں فرماتا ہے غمن نہیں کرنا چاہے غرور نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی کام ہو اس کو سمجھ سمجھ کے کرنا چاہیے جو بھی بات ہو اس کو پہلے پرکھو ہمیں کس جگہ کے اوپر کیا بولنا ہے کس طریقے سے ہمیں لوگوں سے باتیں کرنی ہے ناپ تول کر کے جیسے کہتے ہیں ناپ تول کر کے بولنا چاہیے تو جو بھی بولو اس کو بولنے سے پہلے پہلے آپ سنچ لو کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں کیا بات بولنے جا رہا ہوں اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر کیا پڑے گا یہ لوگوں کے ذہن کے اوپر کیسی اثر کرے گی میری بات جو بھی کرنا ہو اقلبندی سے کرو اور دولت اگر اللہ نے دی ہے تو کبھی بھی اس دولت کے اوپر گھمن نہ کرو اگر اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے اور اگر کوئی کمزور آپ کے پروس میں رہتا ہے آپ کی بستی میں آپ کے محلے میں اگر کوئی کمزور رہتا ہے اور آپ طاقتور ہیں تگڑے تندرست ہیں فربا ہیں تو آپ کو اس کو پریشان نہیں کرنا ہے آپ کو اس سے محبت سے پیش آنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ میں ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہوگا اچھے پروسی بن کر کے اپنے پروس والے کے رہیں اور اپنے دولت کے اوپر کبھی بھی گھمن نہ کریں آج تمہارے پاس میں ہے کل اس کے پاس میں بھی ہو سکتی ہے آج تمہارے پاس میں دولت ہے کل اس کے پاس میں بھی جا سکتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رزق دینے کا وعدہ میرا ہے اے میرے بندوں رزق ہوئا دنیا میں کوئی بھی ہے ایسی شے نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی بندے ہیں سب کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے سب کو میں رزق دیتا ہوں کھانے کو سب کو میں دیتا ہوں تو پھر اے انسان تو کیوں گھمن کر رہا ہے تو کیوں غرور کر رہا ہے اے انسان غرور نہ کر اے انسان گھمن نہ کر روزی دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے جس طریقے سے تجھے روزی دے رہا ہوں اسی طریقے سے غریب کو بھی روزی دے رہا ہوں ہاں جیسی دولت ہم پانے کے لائق تھے جیسی دولت ہم سبھالنے کے لائق تھے اللہ عرب العصد نے وہ اسی دولت سے ہمیں نماز آئے اتنا پیسہ ہمیں دیا ہے جتنا ہم پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے جیسا ہم کرنے والے تھے وہیسا لکھ دیا گئے اتنی دولت ہمارے پاس میں ہے اور خدا کی اس پیغام سے نہ امیر اپنی امیری پیترائے نہ غریب اپنی غریبی کے اوپر روئیں کیونکہ ہم وہی کھاتے پیتے ہیں وہی دولت اتنا ہی پیسہ کماتے ہیں جتنا اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے اور مومن کے پہشان بھی یہی ہوتی ہے کہ کسف کو یوں سمجھے کہ یہ ایک ذریعہ ہے یعنی دھندے کو یہ سمجھے کہ یہ ایک ذریعہ ہے دینے والا تو میرا رب ہے میرا اللہ مجھے دے رہا ہے یہ جو کچھ ہے سب ذریعہ ہے ذریعہ کے دیتا ہے ذریعہ سے اللہ رب العزت دیتا ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے ایمان والوں کی پہشان ہوتی ہے کہ کام آپ چاہے رازگیر کا کریں یا دکان کریں یا تجارت کریں تجارت کریں یا کھیتی باڑی کریں کچھ بھی کام کریں تو آپ کے پاس میں جو دولت آ رہے ہیں تو یہ میں سمجھیں کہ میرے کھیت سے پیسے آ رہے ہیں میرے دکان سے پیسے آ رہے ہیں میرے تجارت سے پیسے آ رہے ہیں میں راجگری کا کام کر رہا ہوں وہاں سے پیسے آ رہے ہیں یہ صرف ذریعہ ہے یہ کھیتی باڑی یہ تجارت دکانداری یہ سب ذریعہ ہے دینے والا رب ہے اللہ رب العزت دیتا ہے اور کوئی نہیں اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے مسلمانوں جو کچھ بتایا ہے امید کرتے ہیں اس کے اوپر آپ سبھی عمل کریں گے اور اس حکایت سے آپ کو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ اس کو باخور سنے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک آئے ہیں تو خیر آپ سمجھئے گئے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تلک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت اللہ تعالی ورحمت اللہ تعالی